جیسے ہی وہ تینوں اندر آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر جی ڈھا لال اور دارک میٹا کافنے لگتے ہیں مسٹر میٹ کو پتلا پر بہت قصہ آتا ہے کیونکہ وہ تات میٹا کو کھولنے جا رہا تھا مسٹر میٹ پتلا پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ بابا اپنی شکتیاں ارجیت کر لیتا ہے اور بابا مسٹر میٹ کو چار سو چالیس وولٹ کا چھٹکا دے دیتا ہے تب ہی گرینڈپا اور راڈ بھی ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں مگر بابا بھی ادھر اب پورے ایکٹیویٹ موڈ میں آ چکا ہے اور وہ ان دونوں کو بھی چار سو چالیس کا چھٹکا دے کر بے ہوش کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بلکل سناٹا چھا جاتا ہے وہ سب ہی ایک دوسرے کے مو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بابا چپی ختم کرتے ہوئے غصے میں چلا کر بولتا ہے کہ تم شادی میں آئے ہو جو یہاں چپ چاپ کھڑے ہو جلدی کرو جلدی نکلو یہاں سے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہی بے ہوش ہوئے ہیں جلدی ہی یہ اٹھ جائیں گے مگر موٹا پھر واپس آتا ہے اور وہ گرینڈپا کا پیٹ اٹھا کر مسٹر میٹ کے سر میں دے ماتا ہے دراصل وہ مسٹر میٹ سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ مسٹر میٹ نے اس کو چھوڑا مارا تھا اور وہ اسی چھوڑے کا بدلہ اس کو صرف پھوڑ کر لینا چاہتا تھا وہ سبھی روڑ کے ٹرک میں بیٹ جاتے ہیں بدلہ موٹا کو جلدی آنے کو کہتا ہے اور موٹا بھی روڑ کے ٹرک میں بیٹ جاتا ہے وہ سبھی روڑ کا ٹرک لے کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں ادھر گرینی کھولے میں ٹویلٹ کرنے آئی تھی کیونکہ اسے بند شوچالے میں ٹویلٹ کرنا اچھا نہیں لگتا گرینی آرام سے پیٹ کر پوٹی کر رہی تھی اور تب ہی ادھر سے وہ ٹرک لے کر نکلتے ہیں مگر بدکسمتی سے ان کا ٹرک گرینی کے بلکل پاس آ کر بند ہو جاتا ہے شاید ان کا ٹرک خراب ہو چکا ہے وہ سبھی ٹرک سے نیچے اترتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ادھر گرینی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ابھی ابھی پریشر آیا تھا اور انہوں نے اس کو ڈسٹرب کر دیا گرینی بیٹ اٹھا کر چپکے سے آتی ہے اور پتلا کے سر میں مار دیتے ہیں اور پتلا بے ہوش ہو جاتا ہے وہ سب ایک دم سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک دم اچانک سے ہی ہوا تھا موٹا پتلا کی مدد کے لیے آتا ہے اور گرینی پر حملہ کر دیتا ہے وہ گرینی کو فلائن کی کمارنے ہی والا تھا مگر گرینی اسے بچتے ہوئے موٹا کو ایم ایس دھونی والا ہیلیکاپٹر شاٹ مارتی ہے اور موٹا سیدھا جا کر گرینی کی پوٹی میں گرتا ہے اور وہ پورا بھر جاتا ہے تارک مہتا جیٹھا لال اور بابا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں مگر موٹا کو اٹھانے نہیں جاتے کیونکہ وہ بہت گندہ ہو چکا تھا اب گرینی حملہ کرنے کے لیے بابا کی طرف بڑھتی ہے مگر بابا پھر سے ایک بیٹ مور میں آ جاتے ہیں اور گرینی کو بھی چار سو چالیس وولٹ کا چھٹکا دے دیتے ہیں اتنے میں گرین پاپ نے دوستوں کو لے کر سائیکل پر پہنچ جاتا ہے بابا پیشے مڑ کر دیکھتا ہے تو گرین پاپ بہت اس کے نجدیک آ جاتا ہے جتنی دیر میں بابا کچھ کر پاتے اتنی دیر میں گرین پاپ بابا کے بلکل بیچ و بیچ سائیکل مارتا ہے اور بابا تڑھنے لگتا ہے کیونکہ گرین پاپ نے سائیکل مار کر بابا کی گوٹیاں اوپر چڑھا دی اتنے میں میسٹر میٹ اور روڈ بھی وہاں پر آگ بھولا ہوئے پہنچ جاتے ہیں میسٹر میٹ کٹر سٹارٹ کرتا ہے اور آتے ہی یہ ڈھلال کی گردن کاٹ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ تارک مہتا کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی ہی تارک مہتا کی بھی گردن کاٹ دیتا ہے ان دونوں کے دھڑ تڑھنے لگتے ہیں اور وہ سب کو گاڑی میں ڈال دیتے ہیں مگر وہ موٹا کو گاڑی میں نہیں ڈالتے کیونکہ روڈ اسے اٹھانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ گرینی کی پوٹی میں بھرا پڑا تھا پھر میسٹر میٹ اسے گرینی کو ہی لانے کو کہتا ہے کیونکہ گرینی نے ہی اسے پوٹی میں گرائیا تھا اور گرینی بھی مان جاتی ہے اور گرینی موٹا کو سہی طرف تب لاد لیتی ہے اور وہ سب گرینپا کے گھر چلے جاتے ہیں جاتی ہے موسیقی